اے میرے سنگی چلا گیا توں بتا کا جاندہ تو بات کے تھی اے میرے سنگی خبرہ ترتے اے میرے سنگی خبرہ ترتے جو گام ماں تھی و ایک بیری و جس کے سارے تھے بیر مٹھے و جس کی چھا ماں تھے بیٹھ کا ہم بھی بیر کھاویں تھے یاد آوا بڑا پا اس پا پھر ایسا آیا جمی بھی اس نے نپتہ ٹھایا عجیب بیری یا جو کہ تیری جو دائی بیتر روداس یوں تھی و سوک گیتی تو ٹوٹ گی تھی اے میرے سنگی خبرہ ترتے اے میرے سنگی خبرہ ترتے جو گام ماں ایک مسیب ہاتھو تھی گوئی لاوا مگر تو ایسا تا ڈیٹھ بندہ جمینی چھیڑن تے باز آوا و ترتے کیا اتکام کر دی تے تنگ کرانا نہ یوں کھپاوا بڑے دناتے جو مسیب ہاتھو نے ڈیر کوشش کریا لیکن و ایک گویا بلانی پاندی کیوں اس تے اتنا تو یاد آوا اے میرے سنگی خبرہ ترتے اے میرے سنگی خبرہ ترتے جو گام ماں تھا سراجو نائی جو باڑ کان کی کرے تھا جامت و جستے تن نے کہا تھا بابا کیوں باڑ کان تے تو جن بناوا و ترتے ٹاڑے تھا انس کا کہئے تھا آجا تو نائی وارا کر لے کہ من نے تیرے جو باپ دادے کے باڑ کٹے تھے وادیوان بڑا انسی تھا سراجو نائی کے بچہ اے گا یو کام میرا تو مرپا آقا کے چٹو لے را تو پھر تیرے واعت جوڑن نے میرے بابا سراجو بابا مزاک کرلا مزاک جلنا کہ تیری باتاں کی چس جوابا وہ اس طرح کے انچیاں پہ ایسا زوال آیا میں کے بتاؤں دکان کے سارے تاڑے یہاں پہ زنگال آیا میں کے بتاؤں وہ چھوٹا شیشہ جو بیگ ماں تھا و جس پہ مچھاں تو سیٹ کرے تھا وہ شیشہ مٹی ماں اٹ گیا تھا کہ چہرہ اپنا بھی دیکھنے تھے تا خون آوا میں کے بتاؤں اے میرے سنگی خبر اترتے اے میرے سنگی خبر اترتے جو گام ماوہ ٹویل تھانا و جس کا مالک نوید رانا سکر دو پیری ماں ام بھی جاویں تھے خوب نامیں تھے پتے کھاویں تھے پتے کھاکا تو نام دے بچہ کا چھوٹے مارے تھا یاد ہوگا کہ مرضی آ تیری کچھ نہیں کہن دے کہ امہ بارک جو توں بڑا تو بارک کانتے بٹھا کا او جیپ اپنے گلوں کے یو بتاؤ کہ تھم جو نہ ہو چھے بچے اگہ جو ڈکی لاؤ یوں بے تو کیسے جو گتے کھاؤ کسی کی اڈی کسی کی باں پھر بار آگی تو کے بنے گا اور اس تے پانی جو ضائع ہو رہا تو پھر کسانہ کا کے بنے گا و سارے بالک الہ کا گچی کہنے تے آہو نئب کرانگے و سونی اجی تو اس جگہ خبر نوان کامل ہو گیا چہ بچہ دلکل نظر نہیں آندا نوید عالم نے سریعہ لے کا ایب اس پلنٹر اپا دیا تھا کہ پانی ضائع نیرہ ہوا اے میرے سنگی خبرہ تیرتے اے میرے سنگی خبرہ تیرتے جو گھام کے مغربی کنارے پسند و بیرہ تھا اب بی بیرہ جو دیکھ کا تیرتے تھٹھا مارے تھا ارتوں اس پا نیرہ فدا تھا و تیری رازو نیاز کی ساری واتن اس گیل اوکران تھی و کیپٹن کے تھے سٹے لانا و بند پاتوں چلے کرے تھا و کیپٹن کے تھے سٹے لانا و جس جگہ توں چلے کرے تھا تو یوں لگا تھا کہ پورا سندو ایرو ما تیری ای چل ریا آ لکھا ہویا تھا و نام تیرا و جس پا بیٹھے کرے تھا اکثر و سونا پتھر و پیارا پتھر و گول پتھر نموڑ پتھر و تیرا سندو بگڑ گیا تھا و سارے نقشے ہی کھا گیا تھا پتہ نہیں چیٹی کیوں آ گیا تھا جو سارے بند نے ہی کھا گیا تھا اے میرے سنگی خبرہ تیرتے اے میرے سنگی خبرہ تیرتے تو میرے تے اکثر یوں کہہ کرا تھا کہ یار جس کے مرنگ کے دن پا جو میم برسا و نیک ہو گا تو میں اسن تھا اے میرے سنگی بتاؤں کس تے کہ منہ پہلے جو میم تھا آیا و لوڑ کا میرا کیک لے گا کہ اس کا نقصان یوں ہویا آیا کہ میرا چھتا نہیں کام کردہ جنازہ اس دن بھی گام ما تھا خبر نہیں منڑا میں دے رہا تھا یا لوگ مرتے تھے منڑا دے رہے نماز پڑھ کا جو چچے خوشی کی واضح آئی کہ بیڑ کرنے تکے ملے گا کہ لینہ مالک کا اندھے جاؤ جو پچھا مخلوق بھی کھڑیا کہ میں بھی پاوا نپوں کھڑا تھا کہ میں بھی پاوا نپوں کھڑا تھا کہ میم برسرا تھا میرے سنگی و ڈنگ کیوں یاد آ گیا تھا کہ ریل پٹھی چل پڑی تھی میں رو رہا تھا تو چھتے کپڑا ماں اپنی چادر کی بکڑ مارو کیوں انس رہا تھا اے میرے سنگی کے یو تو تیرتے خبر بھی ہونی اچھائی یہ تھی کہ تیرے گلوں تیری کبرما و تیرا سنگی بھی دب گیا تھا اے میرے سنگی خبرہ تیرتے